بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد اکرم خوصو میب کے ذریعے ڈسکس کریں گے پاکستان کے انٹرنیشنل بارڈرز کو ان کا لیند کیا ہے اور ان کے نام کیا ہیں اور وہ کب سین کیے گئے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ میب بنانا لازمی سیکھیں ورلڈ میب کا نالج بہت ہی امپارٹنٹ ہے ہر ایک زم کے لیے لیکن خاص طور پر اگر آپ ایسپارنٹ ہیں سی ایسس اور پی ایم ایس کے تو آپ کے لیے تو بہت ہی امپارٹ ہے اور بھی زیادہ یہ پاکستان کے ایریاز ہیں پروونسز ہیں یہاں پر یہ سندھ ہے اور یہ یہاں سے بلچستان ہے اور یہ ہمارا ہے جی بی یہ سندھ یہ بلچستان یہ پنچاب یہاں پر یہ ہے اسلام آباد ایک بات آپ یاد رکھنا کیپیٹل سٹی کو آپ کسی بھی پروونس میں یا اسٹیٹ میں یونٹ میں شامل نہیں کرتے ہیں اور یہ ہے کیپی کے خیبر بختون خوا گلگت بلچستان جی بی پاکستان کا انٹیگل پارٹ ہے اور یہاں پر یہ والا ہے ہمارا اے جے کے آزاد جمعین کشمیر اور یہ ہے انڈین الیگلی اکیپائیڈ کشمیر جس کو انڈیا نے نائنٹین فورٹی سیونڈ سے لے کر اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے الیگلی طور پہ کل ملاکر پاکستان کے چار نیبن کنٹریز ہیں پاکستان کے ایسٹ میں یہاں پر انڈیا ہے اچھا جی ہمارے پاس یہاں پر سندھ پروونس ہے اور پنچاب ہے یہاں اس پوائنٹ سے لے کر دیکھا جائے تو یہاں تک یہ ایسٹ میں کیا ہے یہ ایسٹ میں یہاں پر انڈیا ہے انڈیا پاکستان کے ایسٹ میں بھی ہے اور ساؤتھ ایسٹ میں بھی ہے سندھ کے ساؤتھ میں گجرات کے ساؤتھ ایسٹ بھی بن جاتا ہے انڈیا کے ساتھ ہمارے دیکھا جائے تو کوئی تین بارڈرز ہیں ان کے نام ہیں ایک یہاں سے یہ جو ہے یہ ہے لائن آف کنٹرول ل او سی کہا لاتا ہے جہاں ہمارے پاس جی بی گلگت بلدستان اور آزاد جمعون کشمیر ہیں اور انڈیا کے کنٹرول میں ہے انڈیاں ایلیگلی اکیپائیٹ کشمیر تو اس کو ہم کہتے ہیں لائن آف کنٹرول اس کا نام تھا پہلے سیز فائر لائن نائنٹین فورٹی نائن سے فورٹی نائن سے لے کر سیونٹی ٹو تک اس کا نام تھا سیز فائر سیز فائر لائن فورٹی سیون فورٹی ایٹ کا جنگ وہ سٹاپ کیا گیا اور آفٹر سیونٹی ٹو شملہ ایگریمنٹ اس کے بعد یہاں پر یہ جو پوائنٹ ہے جہاں ہمارے پاس یہ پنجاب ہمارا پروینٹ سے پاکستان کا اس کو ہم کہتے ہیں ورکنگ باؤنڈری اور یہ ہے انٹرنیشنل بارڈر اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک جہاں ہمارے پاس پنجاب اور سندھ ہیں اور انڈیا کے پاس یہاں پر پنجاب ہے انڈیا کا اسٹ پنجاب اور یہاں انڈیا کارجستان ہے اور بالکل ساؤت آف سندھ یہاں پر گجرات آ جائے گا تو اوورال ایل او سی ورکنگ باؤنڈری اور یہ ہے انٹرنیشنل بارڈر اور ریڈ کلیف لائن اس کا نام کیا ہے ریڈ کلیف لائن پاک انڈیا انٹرنیشنل بارڈر is known as ریڈ کلیف لائن تو ہم مکمل کی بات کرنا چاہتے ہیں اوورال ایل او سی ورکنگ باؤنڈری اور یہ انٹرنیشنل بارڈر اب یہ سند کیا گیا تھا سترہ آگست کو سیونٹین آگسٹ نائنٹین فورٹی سیون کل ملا کر لیندھ ہے ان تینوں باؤنریز کا انڈیا کے ساتھ تری تھاؤزن سری ہنڈیڈ ٹوائنٹی ٹری کلومیٹرز تری تھاؤزن تری ہنڈیڈ ٹوائنٹی ٹری کلومیٹرز کے علاقہ ہے اوور آل ایل او سی ورکنگ باؤنری اور ریڈ کلیف لائن ریمیبر اس کو کہتے ہیں ٹوائنٹی فور پرالل لائن یہ ہے ٹوائنٹی فور ڈیگری آف لائٹیٹیوڈ ناردرن سائیڈ میں یہ سندھ اور یہاں گجرات رنف کا چاہ جائے گا اچھا جی کم ٹورز چائنا یہاں پر یہ چائنا ہے پاکستان کے نارتھ اسٹ میں چائنا ہے یہ نارتھ اسٹ کہلاتا ہے it is چائنا اور پاکستان کا جو ایریا ہے وہ ہے گلگت بلدستان اور چین کا علاقہ ہے زنگ یانگ x i n j i a nd زنگ یانگ یہ باؤنڈری کا کوئی خاص نام نہیں ہے یہ والا باؤنڈری ہے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سائن کیا گیا تھا ایکچولی سیکنڈ مارچ نائنٹین سکسٹی تھری کو کل اس کا جو لیندھ ہے باؤنڈری کا وہ ہے پانچ سو فائیو ہنڈریڈ نائنٹی سکس کلومیٹر اچھا دی پھر یہاں سے ہمارے پاس ہے کراکرم ہائیوے کھنجرا پاس اگر آپ کو یہاں پر ملیں گے اور کراکرم جو ماؤنٹینز ہیں وہ سیپریڈ کرتے ہیں پاکستان کو چائنا سے کم ٹورس ویسٹن سائیڈ یہاں ہمارے پاس نہ دو کنٹریز ہیں ویسٹن سائیڈ میں ایک یہ نارت ویسٹ افغانستان ساؤت ویسٹ ایران ہے اس پوائنٹ سے لے کر اس پوائنٹ تک ہمارے پاس یہ ہے افغانستان اور یہ پاکستان کے نارت ویسٹ میں ہے جہاں ہمارے پاس جو ہیں گلگت بلدستان ہمارا ایریا ہے اور ہمارے دو پروونسز لگتے ہیں خبر پختونخواہ اور یہاں پر ہے بلدستان اور آل افغانستان میں ہیں 34 پروونسز اب ان میں سے جو گیارہ صوبے ہیں وہ ان کا بارڈر لگتا ہے پاکستان کے ساتھ اچھا جی پھر یہاں پہ بڑا سوال پوچھتے بھی ہیں واکھان کوریڈور اور یہ پروونسز کا نام ہے بدکشان وہ سیپریٹس پاکستان فرام تاجکستان اچھا جی اس باؤنڈری کا نام ہے ڈورنڈ لائن ڈورنڈ لائن یہ سائن کیا گیا تھا it was signed on کب وہ سائن یہ بارہ نومبر 1893 ڈورنگ بلٹش انڈیا ڈورنڈ لائن اور اس کا دیکھو لیندھ ہے دو ہزار چھے سو ستر کلومیٹر انٹرنیشنل بارڈر بیٹوین پاکستان اینڈ افغانستان اس کے بعد یہاں پارے ساؤتھ ویسٹ میں ایران ہی ہے والا اور ہمارے پاس ایک ہی صوبہ آیا ہمارا بلٹشستان اور ایران کے پاس ہے سستان بلٹشستان کل ملا کر ایران کے اندر پہلے تو اس کو ذرا سمجھئے گا ایران ساؤتھ ویسٹ میں ہے یہاں پر اور کل ملا کر ایران میں 31 پروونسز ہیں جن میں سے ایک پروونس شیئر کرتا ہے بار پاکستان وہ ہے سستان اینڈ بلٹشستان یہ دو بار سین کیا گیا باؤنڈلی کو ایک 1871 کو اور اور تب اس کا نام تھا گولڈ سمجھ گولڈ گولڈ سمجھ لائن پاک ایران یہ 1871 کی بات جب یہاں پر بلٹش انڈیا تھا تب کی بات یہ جب پاکستان بنا تو پھر 19 دیکھا جائے تو یہ 1958 کو جو ہیں یہ پھر دوبارہ سین ہوا اور کل اس کا جو لیند ہے وہ 909 کلومیٹر س پاک ایران بارڈ یہاں پر تاف ٹن بھی ہے جہاں سے ہم آتے رہتے ہیں آج شاہدی اس کے بعد یہاں گا دیکھا جائے تو جو ہمارا کوسٹل ایریا ہے پاکستان کا کوسٹل ایریا جہاں پر یہ آرابنسی ہے دا پار آو دی انڈین اوشن اور یہاں پر سندھ اور یہ ہے ہمارا بلٹستان یہ جو ہیں لگتے ہیں آرابنسی کے ساتھ تو یہاں اور آج جو ہیں اس کا لیند تھے ایک ہزار چھالیس کلومیٹرز اور دس کوسٹل لائن اس کا مکران کوسٹ ان بلٹستان اور یہاں انٹرسٹنگلی ہمارے پاس کوئی سیون سی پورٹس ملیں گے آپ کو چار کو ہم نے اتنا ڈیولپ نہیں کیا ان کو لوکل ہی ہم یوز کرتے ہیں فیشن کے لیے جو تین ہیں وہ ہم یوز کرتے ہیں انٹرنیشنل کارغو جو ہیں ٹریڈ کے حوالے سے یہاں پر یہ کراچی ہے ہمارا لارجسٹ اور بزیر سی پورٹ آف پاکستان بلکل ساؤت آف کراچی یہاں پر پورٹ کاسم ہے سی پورٹ آگے تھٹا میں یہاں پر ہے کیٹی بندر اب کیٹی بندر اتنا اسٹرانگ نہیں یہ اس کو لوکل یوز کی جاتا ہے فی یہاں پر ہے گوادر گین چینجر سی پیگ امرجنسی پورٹ آف ہول ایشیا اس کے بعد یہاں پر جیوانی ہے ویسٹ آف گوادر اس کو ہم نے اتنا ڈیولپ نہیں کیا ہوا ہے لوکل اس کو ہم یوز کرتے ہیں پھر آگے ہمارے پاس آجے گا پسنی پھر آگے یہاں پر اور مانا بھی آجائے گا ٹھیک ہے جی یہ چار ہیں بلکستان میں اور یہ جو افغانستان ہے یہاں سے ہمارے پاس یہاں پر ہے چمن بارڈر دوستی گیڑ کا آلاتا ہے اور یہاں سے ترکھم بارڈر ہے فرام کیپی کے اب افغانستان خود ایک لینلا کنٹری ہے تو اس کے پاس کوئی سی پورٹ نہیں اس کو ہم یوز کرتے ہیں کہ بھئی آپ آجائیں اور جو ہمارے سی پورٹ سے ہیں کراچی سی پورٹ ہے اس کو جا کر آپ یوز کریں تو یہاں سے چمن بارڈر کے ذریعے دوستی گیڑ کے ذریعے اور ترکھم کے ذریعے آ کر کراچی میں وہ دنیا کے ساتھ کاروبار اور ٹریڈ کٹے افغانستان لیکن بڑی بات یہ ہے پھر بھی وہ ہمارے خلاف ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے اور انڈیا ہمارا دوست ہے چلیں گی ان کی مرضی تو یہ باؤنڈریز کے لیند ہیں یہ کب سیند کیے گئے آپ ان کو لازمی یاد رکھیں جو ہم بھی خوش رہیں اللہ حافظ پاکستان امیشن زندہ بات